اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ قَارَتَيِّسَ سُرِهِ السَّافَاتِ رُقُو چَار آیات نمبر ایک سو تیس تا ایک سو بتیس قرآن کریم میں سیدنا إلیاس علیہ السلام کا ذکر صرف دو مقامات میں آیا ہے ایک سورِ انعام میں انبیاء علیہ السلام کے فرس میں اور دوسری جگہ آیاتِ مذکورہ سورِ السَّافَاتِ میں مذکور ہے حضرتِ الیاس علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین کی ایک جماعت کے رائے یہ ہے کہ حضرتِ عدریس علیہ السلام اور حضرتِ الیاس علیہ السلام ایک شخصیت کے دو نام ہے بعض اہلِ علم فرماتے ہیں کہ حضرتِ الیاس علیہ السلام اور حضرتِ خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے قضافی در منصور جلد پان سفہ نمبر دو سو پچاسی چیاسی لیکن محققین ان تمام اقوال کی تردید کرتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں حضرتِ عدریس علیہ السلام کا نام علائدہ ہے علائدہ شخصیت ہے حضرتِ الیاس علیہ السلام علائدہ شخصیت ہے خضر علیہ السلام علائدہ شخصیت ہے قضافی البدایہ والنہایہ جلد ایک سفہ نمبر تین سو انتالیس بیست کے حوالے سے زمان و مکان کے حوالے سے قرآنِ کریم اور صحیح روایات سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن تاریخی روایات تقریباً اس پر متفق ہے کہ حضرتِ الیاس علیہ السلام حضرتِ حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرتِ الیاساء سے قبل بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئی تھے حضرتِ الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعات میں پیدا ہوئی تھے اس وقت اسرائیل کے حکمران جو تا بائبل میں جس کا نام ہے اخیاب اور عربی تواریخ میں تفاصیر میں عجب یا اخب مذکور ہے بادشاہ کی بیوی ازیبل بال نامی ایک بت کی پرستار تھی جس نے بنی اسرائیل کو بتپرستے پر لگایا تھا سیدنا الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بتپرستے سے رو کے قضافی تفسیر ابن جریر وابن کسیر والمظہری سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت تھی لیکن بدبخ قوم نے الیاس علیہ السلام کے دعوت کو جٹلایا الیاس علیہ السلام کے نبوت و رسالت کو جٹلایا اور چند مخلص بندوں کے علاوہ کسی نے بھی حضرت علیہ السلام کے بات نہیں مانی بعض تاریخی روایات کے مطابق بادشاہ کی بیوی ازیبل نے حضرت علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام کو شہید کرنے کا ایک پلین منصوبہ بھی بنایا تھا حضرت علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضرت علیہ السلام ایک دور افتادہ غار میں جا کر پنا لی اور دعا کے کہ یا رب العالمین اس بن اسرائیل پر قہت نازل فرما بن اسرائیل قہت میں مبتلا ہوئی سیدنا علیہ السلام بادشاہ وقت اخیاب یا عجب سے ملے اور کہا کہ یہ تو عذابی الہی ہے آپ لوگ تو کہتے ہیں تمہارے قوم کا عقیدہ ہے کہ اسرائیل میں تمہارے بال معبود باطل کے ساڑھے چار سو نبی ہے تم سب کو جمع کرو اور بال کے نام پر قربانی پیش کرو اور میں بھی اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا چنانچہ کوہ کرملم کے مقام پر یہ ایک اجتماع ہوا بال سے التجائے کی بن اسرائیل نے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور جب علیہ السلام نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالی نے قبول فرمایا آسمان سے آگ نازل ہوا اور حضرت علیہ السلام کے جو قربانی تھی وہ آگ سے بسم ہوا اور پھر اس کے بعد مسالدار بارش شروع ہوئی مؤرخین اور مفسرین کے مابین حضرت علیہ السلام کے حوالے سے یہ مسلمی ذیر بحث ہے کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہے یا وفات ہو چکے ہیں تفسیر مظہری جلدے آٹھ سپنمبر ایک سو اکتالیس میں بحوالے بغوی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو ایک آتشین گوڑے پر سوار کر کے آسمان کے طرف اٹھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے علامہ جلال الدین السیوتی رحمہ اللہ الباری ابن عساکر اور حاکم کے حوالے سے کئی روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہے تفسیر در منصور جلدے پان سپنمبر دو سو پچاسی چیاسی میں قاب الاحبار سے منقول ہے کہ چار انبیاء علیہ السلام زندہ ہے دو زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور دو آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام لیکن حفظ مہددین ابن کثیر ان تمام روایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ ہوا من الاسرائلیات یہ اسرائلی روایات ہے جس کے ہم تصدیق کرتے ہیں نت تکزیب کرتے ہیں البدایہ والنہایہ جلدے ایک صفہ نمبر تین سو اٹتیس اتدعونا بالا اتدعونا بالا بال فرمایا کہ کیا تم بال کے پوجہ کرتے ہو بال کا معنی جو ہے وہ تو شوہر اور مالک ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے اس بط مراد ہے جس کے یہ علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی وَتَجَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم چوڑ دیتے ہو سب سے بہتر خالق کو مطلب یہ ہے کہ تم جن جھوٹے معبودوں کو خالق قرار دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے شان اس سے بہت بڑی انچے شان والی ہے اللہ کے شان بہت بلند و بالا ہے اور بعض مفسرین خالق بے معنی سانے قرار دے سانے لیتے ہیں معنی کہ اللہ تعالیٰ سناع کا سناع ہے اور اس بڑھ کر ہے خالق و مالک و رازق ہے فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْدَرُونَ پس قوم علیاس نے حضرت علیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور دنیا کے اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوئے اللہ عباد اللہ المخلصین یہ مخلصین لام پر زبر ہے مخلص تو اس میں فائل ہے اور مخلص اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہے خالص کی ہوئے لوگ برگزیدہ لوگ منتخب شدہ لوگ سلام علیہ السلام علیاسین بھی حضرت علیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے اہل عرب عجمی ناموں کے ساتھ یا اور نون اور یا ویسے بڑھا دیتے ہیں جیسے سینہ سے سنین پڑھتے ہیں بارحال فرمایا وَإِنَّا الْيَاسَا اور بے شک علیاس علیہ السلام لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ رَسُولُمَيْسَتِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے کہا اپنے قوم سے اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم درتی نہیں اَتَدْعُونَ کیا تم پکارتے ہو بَعْلًا بُتْكُو وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین سب سے بہتر خالق کو اللہ خالقین اللہ ربکم اللہ جو رب ہے تمارا وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْاوَّلِينَ اور جو رب ہے تمارے اگلے عباؤ اجداد کا فَقَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَإِنَّهُمْ لَمُحْدَرُونَ تو بے شک وہ ضرور حاضر کی جائیں گے اِلَّا عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر جو بند اللہ کے خاص ہے وَتَرَقْنَا اور ہم نے باقی رکھ کالے ہے اس پر فی الاخرین بعد میں آنے والوں پر آنے والوں میں سَلَامٌ سَلَام عَلَى الْيَاسِينَ بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں نیکے کرنے والوں کو بے شک وہ ہمارے اماندار مومنین بندوں میں سے وَسَلْلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ محمد وَآلِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ رحمت